فَلَمَّا اَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْقُفْرَةِ جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے طرف سے کفر و انکار تو انہوں نے اپنے ہواریوں کو پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں تو ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مددگار ہیں آمنہ باللہ ہی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں وشہد بے انہا مسلمون آپ بھی گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں ربنا آمنہ بے ماں انزلتا اور کہا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تُو نے نازل کیا بتباہنا الرسولہ اور ہم پیارے بھی کرتے ہیں پیغمبر کی فقط ابنا ما شاہدین تو ہمارا نام بھی لکھ لے گواہی دینے والوں میں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ تو انہوں نے چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی وَمَكَرَ اللَّهُ 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 خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللَّهُ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَعْحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں وفا یفی کے معنی پورا کرنا وعدہ وفا کرنا اور وفا یففی کے معنی پورا پورا دینا اور توفا یتوفا کے معنی پورا پورا لینا موت پر جو اطلاق ہوتا ہے متوفی ہم کہہ دیتے ہیں وہ مجازی اطلاق ہے حالانکہ جسم یہاں رہ جاتا ہے اور انسان کی رو جو ہے وہ پرواز کرتی ہے تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زلسلے میں توفا کا پورا پورا اطلاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم و روح کے سمیت ان کو اٹھا لیا وَرْرَافِعُكَ إِلَيَّا اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں وَمُتَحِرُكَ مِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ ان کو بچانے والے جو ہیں وہ عیسائی ہی ہیں سُمَّا إِلَيَّ مَرْجِوكُمْ فَآَكُمْ بَعِنَكُمْ اور پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں درمیان فیصلہ کروں گا بَعِنَكُمْ تمہیں درمیان فِي مَاکُنْتُمْ فِي ہِ تَخْتَلِفُونَ ان تمام اشعوبے جن میں تم اختلاف کرتے ہو فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَوْضِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا وَالآخِرَتْ میں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مُجُورَهُمْ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ذَلِكَ نَطْلُوُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ یہ ہے جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کتابِ الٰہی کی آیات میں سے اور حکمت بھڑی نصیت میں سے اِنَّ مَسَلَ عِيْسَىٰ اِنْدَ اللَّهِ کَ مَسَلِ آدَم یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کسی ہے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا اس سے ہو جا تو وہ ہو گیا یعنی انسان بن گئے زندہ یہی بات حق ہے آپ کے رب کی جانب سے فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس ہلکس شک میں پڑھنے والوں میں شامل نہ ہو جائی فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ پھر جو کوئی بھی حجت بازی کرے تم میں سے اس معاملے میں اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ تو آؤ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ ہم بلائیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ اور ہم خود بھی پہنچ جائیں حادر ہو جائیں تم بھی پہنچ جاؤ سُمَّنَبْتَحِلْ پھر ہم مباحلہ کریں فَنَجَا لَعْنَةَ اللَّهِ الْاَلْقَاذِبِينَ کے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اصل میں ہوا یہ تھا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی بریف کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو تو پہلے ساری تفاظیر معلوم نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیا تھی ایک بانج عورت سے بوڑے باپ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو اگر ماں بانج تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اور اوم پروڈیوس نہیں کرتی تھی تو جو ماں کا حصہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش میں وہ وہاں پر نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کیا ہے کہ جو باپ کا حصہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش میں وہاں باپ نہیں تھا صرف ماں سے پیدا ہو گئے لیکن سارے اہلِ کتاب عیسائی سب کے سب مانتے ہیں کہ حضرت یعیہ علیہ السلام بانج عورت سے پیدا ہوئے لیکن یہاں آپ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ساری جو بریفنگ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس عیسائی وفد جو آیا تھا اس کے لئے تھا اور جب وہ وفد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا جو گدہ تھا وہ درہا بڑکا نہ سوری اس کے بھائی کا اس کا بھائی ساتھ تھا اس کا گدہ بڑکا تو اس نے اس کو اہے لگائے وہ چھوٹے دی درہا خبر لیانا دی جانا ہے بنا بار تم تو بڑا پادری کہتا ہے یہ نہ کہو جو اللہ کا سچا نبی ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس نے کہا یہ ساری جو مراد ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ جو خلطیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ تو ساری اس لیے ہے کہ ہم یعنی محمد کی نفی کریں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بہرحال وہ آیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ان کے ساتھ گفتگو کی ان کو قائل کیا لیکن ماننے کے لئے تو وہ تیار نہیں تھے پتا تو پہلے ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نے مباحلے کی دعوت دی کہ آج آپ پھر میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو رات و رات وہ بھاگ گئے اور مباحلے کی نوبت ہی نہیں آئی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتا چل گیا ظاہر ہے وہ مدینی میں آکر ٹھہرے ہوئے جب وہ تو رات و رات بھاگ گئے ہیں تو مباحلہ ہوا ہی نہیں لیکن کچھ لوگوں نے ایک جھوٹی کہانی بنا لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو لے کر وہاں پہنچے حالانکہ مباحلے کی نوبت ہی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے یقیناً یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک اللہ تعالی بالا دست حکمت والا ہے پھر اگر پھر بھی وہ مو موڑنے تو اللہ تعالی جاننے والا ہے مفساد پہچانے والوں کو کہہ دو اہلِ کتاب آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اور وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ولا نوشنے کا بھی شیئن اور کسی کو اس کو شریک نہ بنائیں ولا یتخذہ بادنا بادن اربابا من دون اللہ اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہ بنائے فَإِن تَوَلَّهُ پھر اگر وہ مو موڑے فَقُولُ شُهَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُون تو کہنا کہ تم گوار ہو ہم تو مسلمان ہیں یا حضر کتاب اہلِ کتاب لِمَا تُعَادْ جُونَ فِي عِبْرَاهِيمًا وَمَا اُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ اِلَّا مِمْ بَادِهِ اے اہلِ کتاب تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں وَمَا اُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ اِلَّا مِمْ بَادِهِ جبکہ انجیل وطارات وَالْإِنجِيلُ اس کے بعد نادل ہوئیں اَفَلَا تَعْدِلُونَ تو کیا تمہیں سنس نہیں ہے هَا أَنتُمْ هَا أُولَائِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تم وہ جو جھگڑتے رہتے ہو ہم سے ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے فَلِمَا تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں سنس علم نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے مَا قَانَ عِبْرَاہِيمُ وَيَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَنْ وَلَاكِنْ قَانَ حَنِيفَا مُسْلِمَا عِبْرَاہِيم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے یکسو وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھے اِنَّا عَوْلَى نَاصِبِ عِبْرَاہِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوْهُ وَهَذَا نَبِيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُهُ یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ عِبْرَاہِيم کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کیوں ان کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ اللہ تعالی مؤمنوں کے ساتھی ہے وَدَّرْ تَوَعِفَةٌ مِّنْ آزِرِ كِتَابِ لَوْ يُدِّلُّونَكُمْ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہلِ کتاب میں سے کہ کاش وہ تمہیں بھی گمراہ کر سکتے وَمَا يُدِّلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں شعور نہیں ہے يَا حَلَ الْكِتَابِ لِمَتْ أَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اے اہلِ کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو وَانْتُمْ تَشْعَدُونَ جانتے بوجھتے ہوئے يَا حَلَ الْكِتَاب لِمَتْ أَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِل اے اہلِ کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ مِقصب کیوں کرتے ہو وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ دیر بائی حق کو چھپاتے ہوئے وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہوئے وَقَالَتْ تَعِفَةُمْ مِنْ حَلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ الَلَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَنْ نَحَارِ وَقْفُرُوا آخرہ ہو اس آیت کا میں نے کال آپ کو حوالہ دیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو جہودیوں نے کھڑا کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو پھر جاؤ لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا یہ ہیں وہ گروہ وَقَالَتْ تَعِفَةُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ عَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَنْ نَحَارِ ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے دن کے پہلے حصے میں یعنی صبحوں کے وقت وقفرو آخرہ ہو اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید وہ بھی باز آ جائیں اور اسلام کی جو ساکھ ہے وہ ٹوٹ جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور مت بات مانو مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کی تائید کرتا ہو اے نبی کہہ دو کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کمی حجت مل جائے اندہ ربکم تمہارے رب کے پاس قُلْ اِنَّ الْفَضَّ بِيَدِ اللَّهِ اے نبی کہہ دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا آئین آیت یوتی ہی مہیا شاہ اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالی وسط والا جاننے والا ہے يَقْتَصُ بِرَحْمَدِهِ مَنْ يَشَا اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالی بڑے فضل والا بڑی عنایت والا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْتَا مَنْهُ بِقْنْ تَارِنْ يُوَدِّهِ الْاِكَ آر اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک خزانہ بطور امانت رکھو يُوَدِّهِ الْاِكَ وہ تمہیں لوٹائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْتَا مَنْهُ بِدِيْنَارِنْ اور وہ بھی ہیں کہ جن کو خاتم ایک دیوات دینار امانت رکھو لَا يُوَدِّهِ الْاِكَ تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے اِلَّا مَا دُمْتَا عَلَيْهِ قَائِمَةً سوائے اس کے کہ تم ان پر سواری ہو جاؤ ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّنَ سَبِينَ یہ بد معاملگی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیین کے سلسلے میں کوئی معاخضہ نہیں ہے وَيَقُولُوْنَا اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہو انہیں کو غلط فہمی نہیں ہے لیکن جانبوز پر یہ کہتے ہیں بَلَا مَنْ عَوْفَ بِعَدِهِ وَتَّقَاءَ ہاں جس کسی نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تو اللہ تعالی اللہ سے ڈرنے والوں سے پیار کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت کے عوض بیچتے ہیں اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَا يُكَلِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْذُرُوا إِلَيْهِمْ یوم القیامہ نہ تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا وَلَا يُذَقِّهِمْ نہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ عَلْسُنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور یقیناً ان میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مرود کر اپنی زبان کو پڑھتا ہے کتاب تاکہ تم گمان کرو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے یعنی یوں کر کے ایسے پڑھنا شروع کر دینا جیسا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ کتاب میں سے ریڈنگ کر رہا ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے ریڈنگ نہیں کر رہا ہوتا اپنے پاس سے ہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ اور کہتا ہے وہ گروہ کی اللہ کے پاس سے ہے وَمَا هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرْ اِنْ اَيُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوتَ زیب نہیں دیتا کسی انسان کو جسے اللہ نے کتاب و حکمت و نبوت عطا کی ہو سُمَّ يَقُولُ لِنَّاسِ قُولُ عِبَادَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑتا میرے بندے بن جاؤ وَلَكِنْ قُونُ رَبَّانِيِّنَا بلکہ وہ تو یہی کہے گئے کہ اللہ والے بن جاؤ رب والے بن جاؤ وَمَا كُنتُم تَعْلِمُونَ الْكِتَابَ کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتابِ الٰہی کی وَمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ اور اس بنا کر بنا پر کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو وَلَا يَعْمُرَكُمْ اور نہ حکم دے گا وہ تمہیں اَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَا اَرْبَابَا کہ تم فرشتو اور نبیوں کو خدا بنالو اَيَعْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا تم کفر کا حکم دیتے ہو بَعْتَئِذْا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسْحَاكَ النَّبِيِّنَا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِنْ وَحِکْمَتِنْ کہ میں جو بھی عطا کروں تمہیں کتاب اور حکمت سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُونَ پھر نیکی کا تقاضی کیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو لَتُمْ اِنُنْ نَبِهِ کہ تم لازمًا اس پر ایمان لاؤگے وَلَتَنْ سُرُنْ نَهُ اور لازمًا اس کی مدد کرو گے قَالَ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَاقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اسْرِ کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم ان شرائط پر مجھ سے اہد کرتے ہو قَالُوْ اَقْرَرْتُمْ تو نبیوں نے کہا یس ہم اقرار کرتے ہیں قَالَ ارشاد ہوا اللہ نے فرمایا فَاشْحَدُوْ وَعَنَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تم بھی گوا رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں فَمَنْ تَوَاللَّهُ بَعْدَ ذَالِكَ بس جو پھیلے گا اس کے بعد اس اہد سے فَاُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ تو کیا پھر یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اللہی کے مطی ہیں جو بھی آسمانوں میں رہتے ہیں اور جو زمین میں تَوَمْ وَقَرْحَن چَاروں نَا چَار وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے قُلْ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَسْبَادِ وَمَا اُرْقِيَا مُوسَى وَعِسَى وَالنَّبِيُّونَ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو ناظر کیا گیا ہم پر جو ناظر کیا گیا ابراہیم اسماعی عساق و یاقوب پر اور اس کی اولاد پر اور اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ کو عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان بھی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں وَمَئِي يَبْتَقِي غَيْرَ جِسْلَامِ دِينًا اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دون دین کو پسند کرے گا فَلَئِي يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ اور انہیں گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہے وَجَاعَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّا عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِينَ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی خالدین فیہا وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُقَفَّفُ أَنْهُمُ الْعَذَابُ اور ان پر عذاب کو حلکہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظرُون اور اپنی اصلاح کر لی اس سے مراد ہے کہ جو غلط سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی اس کی پبلکلی اصلاح کی کہ میں نے وہ بات جو کہی تھی وہ غلط تھی اور یہ بات جو اب کہہ رہا ہوں یہ صحیح توبہ کر لے اور یہ اصلاح کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَخْثِنَ وَالَا مِهِرْبَانِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِمَانِ اِمْسُمَّتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے اس میں لَنْ تُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ ہرگز نہیں قبول ہوگی تُن کی توبہ وَوْلَائِكَهُمُ الدَّالُّونَ اور یہی حقیقتاً گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَائِنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِمْ مِلْءُ الْعَرْضِ ذَحَابًا نہیں قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر سونا وَلَبِ افتَدَابِهِ خوابو اس کو فدیہ کر دیں اپنی خلاصی کے لئے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے تکلیف دینے والا عذاب ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور اُن کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی